ہم نے میں نے تو خیر ان کے ساتھ نہیں بیٹھا ہماری ٹیم بیٹھے گی لیکن بات تو صرف الیکشنز کی ہے پھر گرینڈ نیشنل ڈائیلوگ یہ بڑی بڑی باتیں چھوڑیں پہلے تو آئیں الیکشنز کے اوپر جو قانون اور آئین کہتا ہے الیکشن اگر آپ الیکشن ہی نہیں کروا سکتے کون سا ڈائیلوگ کرنا کسی نے کس سے دیکھیں اس وقت تو ہے ہی الیکشن کا ایشو اس وقت جو ملک کا سب سے بڑا ایشو ہے الیکشنز نائنٹی ڈیز میں وہ نائنٹی ڈیز گزرتے جا رہے ہیں یہ آئین کی توہین ہو رہی ہے اس کی بے حربیتی ہو رہی ہے اگر آپ آئین کے اوپر نہیں چل رہے تو اس کے بعد ڈائیلوگ کسی چیز کا کرنا ہے نہیں وہ تو چھوڑے نا اگر ایک دفعہ ابھی تو میجٹ چیز ہے کہ نوے دن میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے آئین جو کہتا ہے تو اگر یہ نہیں ہوں گے تو پھر اگر ادھر سے نکل جاتے ہیں تو پھر اکٹوبر بھی کیوں ہوں پھر آپ کہیں کہ اگلے سال بھی کیوں ہوں پھر تو جو طاقتور فیصلہ کرے گا تا بھی الیکشن ہوگا خان صاحب پی ڈی ایم نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ کا فیصلہ نہیں مانیں گے اس پر آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ماننے کا مطلب پاکستان میں آئین اور قانون ختم ہو گیا اس کا مطلب جنگل کا قانون آ گیا اس کا مطلب کہ آپ فیصلہ کریں گے کہ کون سے سپریم کورٹ کا فیصلہ میں نے ماننا یا میں نے نہیں ماننا اگر سو موٹو میرے حق پہ ہوئی تھی ہماری جب انہوں نے ہمارے خلاف دیا تھا اسی سپریم کورٹ نے ہم نے میں نے تو الیکشنز انانس کروا دیا تھے سپریم کورٹ نے ہمارے خلاف فیصلہ دے دی اور انہوں نے الیکشن کر کے مستلت کر کے اس شباز شریف کو بنا دیا ہم نے تو ایکسیپٹ کر لیا لیکن تب وہ سپریم کورٹ ٹھیک تھا آج وہ سو موٹو ایکشن لے رہا ہے اور ان کو لگ رہے گے ان کے خلاف جائے گا اب یہ سپریم کورٹ کو متعراضہ بنا رہے ہیں ان کی تاریخ ہے سجاد علی شاہ کے کورٹ پہ اٹیک کیا اس نے کنٹیمٹ لگا دیا عدالت میں اٹیک کر دیا پھر وہ رشوت دے کے ججز خرید لیے تو اس کی تو تاریخ ایسی ہے ہم کھڑے ہوں گے اپنے آئین اور قانون کے ساتھ ہاں بلکل کھڑے ہوں گے ہم کبھی سپریم کورٹ کو پوری قوم بیک کرے گی آپ دیکھتے رہے ساری قوم کھڑی ہوگی سپریم کورٹ کے ساتھ میرے خیال میں اس میں نواز شریف کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس نے پہلے بھی تقسیم کیا تھا ستانوے عمد سپریم کورٹ کو اپنے مفادات کے لیے اس نے سپریم کورٹ کو تقسیم کیا تھا ہنڈر پسند اس کے پیچھے سٹیٹمنٹس دے رہا ہے اس کی بیٹی ججز کے خلاف سٹیٹمنٹس دے رہی ہے وہ نہیں وہ ہیں کون فیصلہ نہ ماننے کے لیے آپ کی ایسیت کیا ہے اور قانون تو ملکہ آئین تو سپریم کورٹ کے ہاتھ میں فیصلہ کیا ہے آئین کو انٹرپرٹ کرنے کا وہ تو آئے ہیں سپریم کورٹ آپ کون ہوتے ہیں جب سپریم کورٹ کہہ رہا ہے سارا سارے پاکستان کی لیگل کمیونٹی کو پتا ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے سب کو پتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نوے دن سے آگے چلے جائیں تو سپریم کورٹ نے نوے دن کا تو کہنا ہی ہے کیونکہ یہ ہے ہی کان آئین ہے یہ تو آپ ہیں کون کہنے والے کہ نہیں ہی ہم نہیں مانتے آپ کا اسٹیبلشمنٹ سے آخری رابطہ کب ہوا تھا کوئی بات نہیں ہے ان سے کوئی قسم کا رابطہ نہیں ہے آپ کرنا جا رہے ہیں الیکشنز پہ کرنا جا رہے ہیں تو ہم کسی سے بھی کر لیں گے کیا اس وقت کی فوجی کمان کے آپ کے ساتھ کچھ ذاتی اختلافات ہیں دیکھیں میں کہہ نہیں سکتا میں اتنا جانتا ہوں کہ جنرل باجوہ نے ہمارے پر بڑا ظلم کیا کیونکہ یہ ان کی ایجنسیز ہی ہمارے پیچھے یہ جو پچیس پہ جو پولیس سے بات کرتے تھے وہ کہتے ہیں ہمیں پیچھے سے آرڈر ہے پولیس پولیس نے جو تشدد کیا وہ کہتے تھے پیچھے سے یہ کر رہے ہیں یعنی جنرل باجوہ کروا رہا ہے اور ہر قسم کے کیسز ہر جگہ میڈیا پہ بین ٹی وی چینل سے پوچھو وہ کہیں پیچھے سے یہ کروا رہے ہیں تو پیچھے تو جنرل باجوہ تھا امید یہ کر رہے تھے کہ جب جنرل باجوہ جائے گا تو چینج ہوگا تو کوئی چینج آئے گا کوئی چینج نہیں آیا وہی پولیسیز چل رہی ہیں بلکہ اس سے بھی کہ شدد پکڑ رہی ہیں اس کی وجہ کوئی ذاتی ہے نہ آدھے مخاربت میں میں نہیں جانتا مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے کیوں ہے لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ ہمارے اوپر اس سے زیادہ تشدد شروع ہو گیا جو باجوہ جب گیا تھا میرے خیال میں جنرل باجوہ نے بڑا گندہ رول پلے کی ہے اس نے حسین نکانی کو ہائر کیا ہوا تھا ہماری گورنمنٹ کے پیسے سے اور وہ میرے خلاف وہاں پوری کیمپین چلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا باجوہ بڑا پرو امریکہ اور امران انٹی امریکہ میری حکومت گرائی کس نے آرمی چیف نے آرمی چیف قانون کے اوپر تھا اس کو کو پوچھنے والا نہیں تھا وہ سازش کرتا رہا اور آخر میں آ کے اس نے یہی ان لوگوں کے ساتھ مل کے اور ساتھ پھر اس نے امریکنوں کو بھی میرے خلاف کر دیا جب عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی تو بجائے اس کو یہ اس میں یہ اتنی عقل ہوتی کہ میں غلط فیصلہ کر بیٹھا ہوں عوام کے گینس کبھی ملک کی اسٹیبلشمنٹ نہیں جاتی وہ جا کے ہمارے خلاف ہو کے اور ان ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا جن کی وجہ سے عوام ہمارے ساتھ آئی تھی یعنی یہ جو اوپر جرائم پیشہ لوگ آ کے بیٹھ کے ہیں جن کے اوپر گیارہ سو اور اب روپے کے کرپشن کیسز تھے جب وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا تو قوم بھی اور فاصلہ ہو گیا ادارے میں اور قوم کے اندر بھی میرے خیال میں ہمیں کم انہوں نے سیٹے ہماری کم کروائی تھی اور ان سیٹوں سے ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے ہماری سیٹے کم کروائی تھی میں دوزار اٹھارہ کی بات کر رہا ہوں میں میرے ہمیں ہمیں بالکل ہمارے خیال میں انہوں نے ہماری سیٹے کم کروائی ہیں ہمیں کچھ سیٹے زیادہ نہیں ملی ہمیں وہ سیٹے نہیں ملی جو ہمیں ملی چاہیے تھی آپ کی پارٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کے سوشل میڈیا کے کارکن جو ہیں وہ اغواہ ہو رہے ہیں ان کو کون اغواہ کر رہا ہے اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا آپ نے ان کارکنوں سے پوچھا ہے جو واپس آئے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے عزر ماشوانی کو سات دن کے لیے اپڈکٹ کر کے لے گئے اور ہمیں پتہ کون لے کے گئے نہ ایف آئیے لے کے گئے نہ پولیس لے کے گئے ہمیں پتہ کون سی ایجنسی لے کے گئی اور وہ بھی جو کراچی سے اٹھایا ہمارا جو نوجوان ہے اس کو بھی اٹھا کے لے گئے ہیں اصل میں ان کو خوف آ گیا ہے کہ ہمیں انہوں نے میڈیا میں تو بین کر دی ہے میڈیا پہ تو مجھے دکھانے نہیں دیتے تو اگر ہم سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں اب سوشل میڈیا کے اوپر آ گئے ہیں کہ کسی طرح مجھے بلیک آٹ کیا جائے ان کو انہوں نے کئیوں پہ تشدد کیا ہے کئی پہلے سوشل میڈیا کے لڑکوں کے پر انہوں نے بڑا مارا مورا اور مجھے لگتا ہے کوئٹہ والے کو کیا اس نے کہا کہ میں تو کسی پارٹی کے ساتھ ہی رہوں